کسی ذہن میں کوئی سوال پیدا ہو اس کا تعلق کسی مقتبہ فکر سے ہو اسے اس کی قسم جسے مانتا ہے اگر ذرا سا بھی کوئی شک پیدا ہو تو دل میں لکھنے کی وجہے کھڑا ہو کے سوال کریں خود سوال نہیں کر سکتا لکھ کے دیں لکھنا بھی نہیں جانتا تو ساتھ والے سے کہہ کے پچھ والے اس لیے کہ ہم ابو جہل کے پجاری نہیں ہیں باب مدینہ العلم کے پچھا کال سے مجھے خاسی ہے گلہ میرا ٹھیک نہیں ہے لیکن عقیدہ میرا بلکل ٹھیک ہے اور مجلس گلے سے نہیں عقیدے سے بڑھی جاتی ہے میں کوشش کروں گا کہ پیغام ہر بندے تک پہنچاؤں نئی ناصل کو عقیدہ منتقل کرنا اس دور کی خطابت کی پہلی اور آخری ذمہ داری ہے ہماری آنے والی ناصل باعمل ہو ہماری آنے والی ناصل باعقیدہ ہو کیونکہ اس وقت ملعون امریکہ کی سازش یہ ہے آیت اللہ خمینی کسی عام فکر کا نام نہیں تھا اس صدی میں اس کے ساتھ کا عالم کوئی نہیں آیا وہ فرما چکے ہیں کہ امریکہ شیطان بزرل ہے سب سے بڑا شیطان یہ پاکستان کے دھماکے شیعہ سنی لڑائی نہیں ہے شیعہ سنی تو اس مجلس میں بھی کٹھے بیٹھے ہیں کون کہتا ہے کہ یہ فرقہ واریت کی لڑائی ہے سیکٹیرین بار ہے شیعہ سنی تو کٹھے ہیں ہم گھروں میں کٹھے ہم خاندانوں میں کٹھے سین اور شین علیف اور بے میں کٹھے بے علیف بے یاد ہے گے نہیں سین کے ساتھ شین لکھا ہوئے خالی تین نقطوں کا فرق ہے ایسے لیے کہ مجلس میں جاگتا وہی ہے جس کا ضمیر جاگتا ہے جس کا ضمیر جاگتا ہے اس کا مقدر جاگتا ہے یہ ہماری رسم نہیں ہے کہ نشستان گفتان پر خاصتا ہے یہ ہمارا عقیدہ بھی ہے اور ہمارا واحد پلیٹ فارم ہے جہاں ہم اپنے عقیدے کو بیان کریں تو اللہ نے جو عہدے بیان کیے خدا نے جو عہدے مقرر فرمائے اور کل تعداد پانچ پہلا پہلا عقیدہ ہے خلافت خلافت ایک عہدہ بناتا کون ہے انی جائل انفیل عرض خلیفہ میں بناؤں گا زمین پر ایک خلیفہ توجہ فرماتا ہے کون بنائے گا خلیفہ اللہ فرماتا ہے میں تم نہیں ووٹ نہیں میں بنا آدم کی خلافت کے خلاف فرشتوں کا اجماع ہو گیا سارے فرشتوں کی خواہشتی نہ بنا خدا کا فیصلہ تھا کہ بنے گا قیامت تک کے شکرے کو یاد رکھنا کہ جو خدا آدم کی خلافت کے مقابلے پر معصوب فرشتوں کے اجماع کو قبول نہیں کرتا وہ علی کی خلافت کے مقابلے پر سکیفہ کے ستنی سے ڈاکوہ کے اجماع کو کیسے قبول کرتا توجہ فرما رہے ہیں انہی شاعلون فیل ارز خلیصی ہمارے بھائی لوگ بڑا تم تراغ سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے روکا تھا اس ذراخت کے قریب نہ جانا وہاں سے حضرت آدم نے گندم کھا بے وکوفوں کے سارے کوئی شیخ دھوڑی ہوتا ہے پہلے تو یہ فکرہ ہی غلط ہے کہ گندم کا تراخت جو ہے گندم کا پوتا ہوتا ہے میری جان تراخت نہیں ہوتا اور اللہ کبھی حلال کھانے سے روک نہیں سکتا کھانے پینے کی بات تو خدا نے کہا کلو اشربو کھاؤ پیو لاتکربو حاضی شجرہ شجر نہیں شجرہ شجر اور ہوتا ہے شجرہ اور ہوتا تو اب جن خاندانوں میں نکاح کا رواج ہی نہیں تھا انہیں کیا معلوم کہ شجرہ کسے خیل دے ایک دفعہ مل کے سید و زاکرین کا سلوات پڑھ کے استقبال مصفر و مفسر مسائب مبلغ دین حقہ قبل و کعبہ نانشاہ صاحب رانک افروز ہوئے خدا ان کے اقبال میں اور اضافہ فرمو اور ان کے نالین کے سدکے میں غیر سادان جنگی کنیز کی اولاد ہے خدا مجھ سمیتھون پہ بھی رحم و کرم فرمائے سامین اگرامی تو یہ پہلا اہدا ہے خلافہ اور پہلا خلیفہ جس کی خلافت کا نوٹیفیکیشن قرآن میں آدم کو خدا نے خلیفہ بنایا میں نے کہا مابود یہ کیسا خلیفہ ہے نہ تخت ہے نہ تاج ہے نہ ووٹ ہے نہ لسکر ہے نہ دربار ہے نہ درباری ہے تو نے پروٹوکول کیا دیا جواب ہے تم نے نہیں دیکھا میں نے اس کے سامنے فرشتوں کو جھکا دیا اب مجھے خلیفہ خدا کی نشانی بتا چل گئی اب نبی کے بعد یہ نہ بتاؤ کہ تخت کس کے پاس تھا تاج کس کے پاس تھا وہ کسے پڑے تھے بادشاہ کون بنا تھا مجھے صرف اتنا بتاؤ فرشتے کس کے گھر میں نوکری کر دیتے جبرائیل کہا جکی جلاتا تھا رزوار کہا بربند ہونے کے لیے جاتا تھا اور ہے یا نہیں ہے حق کو ضرورت نہیں ہوتی کہ کچھ بندے بولیں گے تو کام چلے گا حق تو حق ہے ساری دنیا چپ کر جائے لیکن یہ بات طے ہے کہ جہاں علی کے لیے بولو گے تو کعبر میں علی تمہارے لیے بولو انہی جائے لکھل عرض خلیفہ میں بتاؤں آدم کو جنت سے نکال دیا تو بنانے سے پہلے تو اللہ کہہ رہا ہے میں زمین کے لیے خلیفہ بنانا ہوں جس نے بنایا ہی زمین کے لیے تھا اسے جنت سے نکالنے کا کیا مطلب ہے اس کی طرف ڈیونٹی زمین پہ لگنی تھی جہاں زمین ختم آدم کی خلافت ختم معین شدہ حدود ہے آدم پہلا عہدہ خلافت اور اللہ ہی دیتا ہے یا نامو دو انہا جا اللہ کا خلیفتاں سے لئے اور یہ عہدہ اللہ دے دوسرا عہدہ جو خدا کی طرف سے ہے نبوفت تیسرا عہدہ ہے رسالت چوتھا عہدہ ہے ابراہیم علیہ السلام کو خدا نے فرماوا اِذَتَلَا عِبْرَاہِمَ رَبْهُ بِقَلْ اِمَان فَأَتَمَّا هُنَّا قَالَ اِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامُ میں بنا رہا ہوں تجھے انسانوں کے لئے امام انسانوں کو امام کی ضرورت ہوتی ہے جو انسان نہیں ہو سکیا بتا کہ امام کو انسان کو بتا ہے کہ اللہ کے دو علیف اور محمد کے دو میم کٹھے ہو جائے تو امام بنتا ہے محمد کے دو میرے امام کی ضرورت ہوتی ہے میں تجھے انسانوں کا امام بنا رہا ہوں میں ضرورت ہوتی ہے میری ضرورت میں بھی بنایا ہے کہ اللہ ینالو عہد الظالمین میرا عبادہ ظالموں سے تو نہیں یا اس کی تفسیر میں ایک میں تو سیدھا سیدھے کہہ دیتا ہوں کیول ماری ہے مفشری سادہ ترجمہ قبلہ و قعبہ باہر پان شادی ہی لنگر باٹھ نہیں تھے امتیاز شادی میں ساتھ کھنے تھے تو میں قریب میں نے ایسے ہاتھ کیے انہوں نے میرے ہاتھ پر لنگر رکھتی ٹھیک میں نے پوچھا قبلہ میرے ساتھ والوں کو بھی دیں گے جو میرے ساتھ آئے ہیں یہ چاوالات انہوں نے بھی دیں گے اور نے کہا قبلہ یہ منافقوں کے لیے تو نہیں اس کا مطلب یہ ہے بنے ہی مومنوں کے لیے ہے ذرا جھاگو گے تو نوت فر اللہ نے کہہ دیا ابراہیم ان کو نہیں دوں گا امامہ دور کسے دوں گا میرا یہ وعدہ ظالموں کے ساتھ نہیں ہے جاؤ اللہ زمیر پر لکھ لینا قرآن کی آیت نے بتایا کہ ظالم امام نہیں ہو سکتا امام ظالم نہیں ہو سکتا یہ امامت کی کونیفکیشن قرآن کے اندر ہے اب جرا فہرس تو بتاؤ ظالموں کی میں کسی گھتی آدمی کی بات نہیں کروں گا میں تو بڑے گھروں کی بات کر رہا ہوں چھوٹے لوگوں کی بات نہیں کر رہا آدم علیہ السلام نے فرمایا ربنا سلمنا انفوسنا وَإِلَّمْ تَافِرْ لَنَا وَتَدْحَنَّا لَنَا قُنَنَّا بِنَا الْخَاسْرِينَ خدایہ ہم سے ظلم ہو گیا نمبر ایک نمبر دو جونوس مچھلی کے پیٹ میں کہہ رہے تھے لا الہ الا انتا سبحانکہ انی کنتو من السالمین پیئے تیری ذات ہے میں تو سالمین میں سے ہوں ابراہیم سے کیا کہا تھا لا جنالو احد سالمین میں ظالموں کو امام نہیں منا ہوگا آدم نے کہا میں ظالم ہوں جونوس نے کہا میں ظالم ہوں تو جب امامت والا اوہدہ آدم اور جونوس جیسے معصوم نبیوں کو نہیں مل سکتا تو منکہ مدینہ کے چرواہوں کو کیسے ہاں یا نہ کھلے بولے میں نے قرآن پڑھا قرآن پڑھا لا ینالو احد سالمین ظالموں کے لئے یہ ہے ہی نہیں سادا کی نوکرانی کا بیٹھ ہوگی تو صاحب این اگر آمی حقوق آل محمد آب محمد آب محمد شاید حفظ عبار میں رکھتے ہیں امام اگلا احدہ کیا ہے ولایت فارس سے لے کے آرز تک سرا سے لے کے سوریہ تک خدای احدوں میں سے کوئی چھٹا احدہ ثابت نہیں کرتے نہ چار ہے نہ چھے پانچ خلافت نبوت رسالت امامت ولایت ان میں چار احدیں چھوٹے بددرید ہے نایسے چار احدیں چھوٹے ایک احدہ بڑھا اور وہ ہے ولایت خلافت سے بڑھا نبوت سے بڑھا رسالت سے بڑھا امامت سے بڑھا اب جنہیں ویسے ولایت اچھی نہیں لگتے انہیں تو تکلیف ہوئی ہوگی لیکن میں نے عرض کیا کہ اگر میری بات سمجھ نہ آئے گا تو پچھے میں قرآن سے جواب دینے کے لیے تک یا جا میں نے شروع میں کہا تھا حدیث نہیں پڑھوں گا میں قرآن سے کیونکہ بندے جو صدی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں قرآن سے دکھائیں قرآن سے آج تک میں نے ایک بندہ نہیں دیکھا جس نے مولوی سے جا کے پوچھا میں نے اپنے پیٹے سے پیار کرنا ہے قرآن میں سے دکھائیں کتنا کر جن کے پیار کا اللہ نے قرآن میں کہا ہی نہیں ان سے تو تُو قرآن سے پوچھے بغیر پیار کرتا ہے اور جن سے پیار کرنے کے لیے اللہ نے تجھے حجر رسالت قرار دیا ہمارے سراکھی میں کہتے ہیں کھیڈا انتر روم نہیں تمیڑھا نہیں گا یہ صرف بہانے خووے پادرہ و بہانے بسیار یو ہے ہی پادرہ سوئے تو بہانے پر ادھنی سرسی نہیں ہے قیامت کی گرمی سے بچائیں میں تھوڑ لکھاتا جاتا ہوں وہ بندے پہوڑے لکارت لکدے جاتا یہ تھوڑے دیا اچھا پردہ ہے کہ چل من سے لگے بیٹھے صاحب چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی اور مولی جا کے لیے یہ نہیں کر کے پڑھیں کیا کرے سکتے ہیں بندہ بولے نا چہرہ تو کھلا رکھے بتا چلے کہ خوش ہو رہا ہے یا علی کے نام سے جلدے ہو تو تو یوں ہی سہی قدم قدم پہ علی کے مگید گاؤں گا خدا تو حشر میں دوزخ میں تم کو پھینکے گا میں نام لے کے یہی پر تو بھیج لاؤں آپ کے گاؤں کی مسجد چلے کے خانہ کعبہ تک خانہ کعبہ چلے کے عرش برید تک لاؤں دشمی کربر ببانگے دوحال آج روئے قرآن ناصر باس آرز کرتا ہے کہ ہر اہدے سے بڑا اہدہ ہے ولایت کئی بندے خوش ہوئے انہوں نے ولایت کی محبت میں تعدی کئی بندے نے دلیل کے انتظار نہیں کیا انہیں پہلی تکلیف شروع ہو گئی ہے عام پہار سے وزنی دلیل دے رہا ہوں اللہ نبی بناتا ہے خود نبی نہیں ہے اللہ امام بناتا ہے خود امام نہیں ہے اللہ خلیفہ بناتا ہے خود خلیفہ نہیں ہے اللہ رسول پیجھتا ہے خود رسول نہیں ہے لیکن ولایت وہ ہوتا ہے جو شکر اللہ سے ہوتا ہے ختم ہے گر خرار رسول پیجھتا ہے خودا ہے خود قائمب مکریتا ہے خود رسول پیجھتا ہے خود رسول پیجھتا ہے خود رنڈ باک tubi ہے خود رسول پیجھے چاہوئے touch وکیھتا ہے خود رسول پیجھتا ہے باش瞧ک والی میں پینا ضرور لیکن زیادہ نہ پی لیں انشائریوں کو آج تک جڑی ہوئی ہے خوش تکانے میں خلوات بیٹھنے محمد و اہل بیٹھنے ماتم شاہ کے داغ علق سب چراغوں سے یہ چراغ علق سوچ کے بعد لیں انشائریوں کی وفا دل الگ ہو گیا تماغ علق سب سے بڑا ہوتا ہے ولایت شروع ہوتا ہے اللہ سے ختم ہوتا ہے علی فرم اللہ ولی ہے رسول ولی ہے علی ولی بس بس اور بس شرف اور شرف جوزئینی سوائے اس کے نہیں یہ انما کے سارے ممکنہ ترجمہ اور بچوں کو سمجھانے کے لیے ہے کہ انما ایک تعلہ ہے صندوق کو لگ جائے تو اندر والی چیز باہر نہیں آسکتا باہر والی چیز اندر نہیں جائے انما الہ حکم الہ واحد اللہ توحید سے باہر نہیں جا سکتا فران اندر نہیں جا سکتا انما انا رسول مبین بس اور بس میں تمہارا رسول ہوں محمد باہر نہیں جا سکتا قادیان والا مرزا اندر نہیں جا سکتا انما شرید اللہ علیہ وزہبہ جو چادر کے اندر ہیں وہ اہل بیت سے باہر نہیں جا سکتا جو باہر کھڑی ہیں وہ اندر نہیں جا سکتی شخصیتیں وہ جو شخصیتیں باہر کھڑی ہوئی ہیں وہ اندر نہیں جا سکتا اس لئے تو بی بی امی سلمہ نے آکے کہا تم میں آجو سلام بی بی امی سلمہ پر نبی کی ساری بی بیوں کی نمائندگی میں آجو پیغمبر بھی چاہتے ہیں کہ علی کے شیعہ خوش ہو کے نارے بارے پیغمبر وہ پتا تھا ڈھنوپر کا علاقہ ہوگا چکری کا شہر ہوگا نہ صرف باس مجلس پڑھنے کے لیے آئے گا اقبال شاہدی ممبر میں ہوں گے امتیاد شاہدی نادے میں ممبر ہوں گے علی کے شیعہ خوش ہو کے سامنے بیٹھ کر سردی کے محصم میں بادلوں کے اندر علی علی کر رہے ہوں گے تو میں اس لیے فکرہ ڈائریکٹ اس طرح سے کیوں نہ کہہ دوں میں سلمہ نے کہا میں اندر آجاؤں سیدھے سیدھے کہہ دے کہ تُو اندر نہیں آسکتی فرمایا انہ کے اللہ خیر تُو خیر پر ہے پر اندر نہیں آسکتی تو جب خیر والی نہیں آسکتی سر والی کی اوقات ہی خیر والی کو اندر آلی سے سارے ملکے دعا بولو جیسے نے جان پوچھ کے یہاں نہیں نہیں کہا میری کھانسیوں سے نگ بیٹھے آمین اکھوں کو آمین نہ کہنے والے پر حسول خدا نے بخیل کہی حضور فرماتے ہیں مانگنا اس نے ہے دےنا اس نے ہے یہ خالی آمین بھی نہ کہے بخیل نہیں تو اور کیا کبھی کبھی اللہ دعا مانگنے والے کی دعا قبول نہیں کرتا آمین کہنے والے کی آمین قبول کرتا تو شاہب آئینے گرامی گفتگو میری تمام ہوئے یہ بات شغل ہوئی تھی قبلہ امتیاز شاہدانی صاحب کے شیر امام حسن اور حسین کو اللہ نے رسول کے بیٹھے کیوں کم مجلسوں کو زندہ کرتے ہیں یہ ہمارا واحد حدیہ کوئی نہیں ہے ہمارے ساتھ نہ کوئی میڈیا نہ کوئی اخبار نہ کوئی صحافی یہ امام حسین کا دیا ہوگا میڈیا اس کی قیمت بھی وزیر آزم بھی تقریر کریں تو پلے سے ویگنیں پھیج کے بندے لے آتے ہیں ایک بندہ بتاؤ جسے مجبور کر کے کسی نے ملے جہاں تک نظر دارے ہیں یہ مخلوق ہی مخلوق ہے یہ محبت حسین خید کھلائی زندہ بار 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 دور ایسید خید کبھی نہ بھولنا پھر قرآن سے آسکتا حسن روسین عزروح قرآن رسول اللہ کے بیٹے موسیقی موسیقی اب نساء کے کول ترجمے تین ہیں نساء بیٹی پر بھی اطلاق کرتا ہے بیوی پر بھی اطلاق کرتا ہے ماں پر بھی اطلاق کرتا ہے اتنی مکمل ہے فاطمہ تینوں ترجمے زہرہ میں موجود ہیں محمد کی بیٹی ہے علی کی زوجہ ہے حسنیل کی ماں اس لیے تو ادھورے رشتوں والی نہیں گئی مباحلہ میں تھوڑے بندوں نے فکرہ سمجھا گئے جیس کے پاس ادھورے رشتے تھے نبی اسے مباحلہ میں لے کر نہیں گئے اور یہ جو مباحلہ میں گئے ان کی کولیفکیشن کیا تھی ایک سید الانبیاء دو سیدہ شباب اہل الجنہ ایک سید الاؤسیاء ایک سیدہ تنیساء العالمی جسے سمجھ آئیے اسے میرا سلام ہے جسے سمجھ نہیں آئیے اسے ترجمہ کر کے بتا دیتا ہوں ایک نبیوں کا سردار ایک ولیوں کا سردار ایک عورتوں کی سردار دو جنت کے جوانوں کی سردار پتہ چلا سردار مباحلہ میں چلے گئے کبھی مدینے میں بہت بارے ہے یا مسئولہ خواری ایک ملک میں دو تاجی کتھے نہیں ہو شکتے اگر تاریخ میں کبھی ایک ملکی اندر دو تاجی کتھے ہوئے تو فیصلہ تلواؤں مکی ایک رہے گا دو لیرے کیا کہنے فاطمہ کا کھارا ایک رہے پاک سردار کٹے کبھی حسن حشین سے نہیں لڑے کبھی حشین حسن سے نہیں لڑے کبھی موشا کی خیدر سے جانگ نہیں ہوئی اتھر والے نہیں لڑتے اتھر والوں سے اتھر والے لڑتے بس تقریب میری ختم لیکن پہل کر آخری مرحلوں میں آپ کی توجہ یہ کارپریشن کی پرچی نہیں کہ حسن اور حسین رسول کے بیٹے یہ قرآن کی آیت خیر تو بے غیرت جو دشمنان اہلِ بیٹ جھوم جھوم کے تلاوتیں کرتے ہو یہ آیت کبھی نظر نہیں ہے سپارے چھپے ہوئے ہیں چھپے ہوئے تو اللہ نے قرآن ہدایتوں کے لیے بھیجا تھا تو ہم نے تلاوتوں تک محدود کر تمہارے امام کا فرمان ایک زمانہ لوگوں پر ایسا آئے گا کہ جب قرآن کی پہچان بچ خوش الہانی ہوں مطلب کوئی نہیں سمجھے گا مفہوم کوئی نہیں سمجھے گا عمل کوئی نہیں کرے گا بس سورے چیکھو آیت کہہ رہی ہے قرآن کے پاس دیتوں پاور ہیں یہ چاہے تو کسی کو کسی کی ولدیت سے نکال دے جنہیں زبان دیئے وہ بولا تھا توجہ ہے یہ نوح کا بیٹا ہو اللہ نے کہا لئے سمیلہ لکھ اٹھا کے شجرے سے باہر پھینک دیا تو جب نجی اللہ کا منکر بیٹا ہو کے بیٹا نہیں رہا اور کوئی سید ہو کے علی اور ولی اللہ کا منکر ہو تو وہ سید کیسے رہے اللہ کا بیٹا نہیں رہا مانوی لوگ کھانگے لگے یوں میں ربائیوں تھوڑیوں پڑیوں اٹھا ہوں کھانگے لگے ربائیوں پڑیوں اللہ نے قرآن مجید میں نوح کے بیٹے کو اس کے شجرے سے اٹھا کے پھینک دیا نوح کو پاپ نہیں ماندہ تھا دائن ماندہ تھا خجت کے اختیار کو نہیں ماندہ تھا جو خجت کے اختیار کو نہیں ماندہ تھا جو خجت کے اختیار کو نمانے پیٹا بھی ہوتا لانتی ہے اسلام میں میار رشتہ داری نہیں رشتہ داری میں ہاتھ ہوتی تو فیران کی بیوی پہ درود کیوں ہوتا نوح کی بیوی پہ لانت کیوں ہوتی توجہ ہے یا نہیں اللہ انہا ہاتھ ہونا سلامت رکھا قرآن کی قسم علی کے فضائل میں ہاتھ اسی کا اٹھتا ہے جیسے علی خود خیرات دے رہا ہے جیسے علی خیرات نہ دے اس کے تو نماز میں ہاتھ نہیں کھل دے مجلس میں ہاتھ کہے تو کھل کر اجیس کا ضمیر علی کے فضائل سونکہ شرمیدہ ہو رہا ہو اور اس کی جے پھٹیوئی بھی ہو تو ہاتھ اندر ہی ڈال کریں آپ زیارت میں کیا پڑھتے ہیں السلام علیہ یبن رسول اللہ 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 بات سفر سے دو راجلات کے زیارت کریں نظر تو نہیں مارے باوی کھل یہ دے پیل دے آئے ہو لگے کھلے کپڑے ہیں نظر نہیں لگتی یہ اس لیے تو ہم علم لگا دیتے ہیں بندے الڈی ہانڈیاں رکھتے ہیں الڈی ہانڈی دے کے مجھے خیبر یاد آ جاتا ہے جب بندے کھوتوں کو بھونیاں دے رہے تھے اور علی نے آکے پکی ہوئی ہانڈیاں کے سالح اُلٹائیں فکر نہ کرو میں ابھی کھجوریں لے کر آ رہا شیعوں کے گھر کے اوپر علم ہوتا ہے میں نے کہا بکواس وہ شے کہا میں دکھا سکتا ہوں میں نے کہا جھوٹ وہ شے کہش میں جھوٹ والی کونسی باتیں ہمارے محلے میں بھی شیع ہیں ان کے گھر کے اوپر علم ہیں میں نے کہا امام حسین کی عزت کی خسم شیعوں کے گھر کے اوپر علم نہیں ہوتا اللہ کے نیچے شیعوں کا گھر ہوتا اللہ 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 الل جنوی تراز ہے تین جادہ انہوں نے غلط غلط فہمی میں اٹھائے میں جان کی چکر دیتا ہوں یہ آیا ہے یہ آیت یاد رکھو کائنات کے مولویوں سے کو آیت ہے کہ نہیں کہ حسن اور حسین رسول اللہ کے بیٹے سیاڑک میں بھی آپ نے کہا اے رسول اللہ کے بیٹے آپ میں میرا سلام جلدی جلدی بتاؤ بیٹے ہیں رسول کے علی کے گھر کیوں پیدا ہو سار اٹھانا بولنا جیسے بات سمجھ گا حسین کی ماں تمہیں سلامت رکھے جینا نتوجب قرآن نے کہا رسول کے بیٹے روایت نے کہا رسول کے بیٹے علی کے گھر کیوں پیدا ہو کئی بندے بڑے پریشان ہو گئے ابھی تو شکر میں قرآن سے باتھا ہوں بیٹے کیسے ہیں سارے بولو اچھا بولو بیل کے بولو للکار کے بولو تیری قسم ہے میرا بودھر کوئی ہے چٹی لکار اللہ کیوں ہی کیسے بیٹے رسول کے مسئلہ خدا کی قسم اگر صرف یہ امام شاہ کی قبر سمجھ کے ہاتھ رکھتا ہوں صرف داد نارے یہ بات ہوتی تو میں تیری سے تقریر کر کے خطاب دکھا کیوں نکلتا ہوں صرف چاہتا ہوں جو پڑنا ہوں وہ آپ کو شاہد ہو جائے حسن اور حسین اصلوِ قرآن رسول اللہ کے بیٹے پھر علی کے گھر پیدا کیوں اللہ پیدا ہی رسول کے گھر کر دیتا آیت میں بیٹا کہتا ہے محمد مصطفیٰ کا پیدا علی کے گھر کرتا اب دو لفظ سننا ایک ہے پروٹوکول ایک ہے ٹیکنیکل مجبوری پروٹوکول کا تقادہ یہ ہے کہ رسول کے گھر پیدا ہو پروٹوکول کا تقادہ کیا ہے کہ رسول کے گھر پیدا ہو ٹیکنیکل مجبوری ہے علی کے گھر پیدا کرو کیونکہ اگر نبی کے گھر اللہ انہیں پیدا کرے حسن اور حسین کو تو نبی بنانا پڑے گا جتنی جس کی معرفتی اس نے فکرا سمجھا ابراہیم نبی ہے ان کے پیٹے بھی نبی ہیں یاکوب نبی ہے اس کا پیٹا بھی نبی ہے ایوب نبی ہے اس کا پیٹا بھی نبی ہے اگر اللہ محمد کو پیٹے دے اور انہیں نبی نہ بنائے تو وہ قیامت کے میدان میں کہہ سکتے ہیں جی افضل تو ہم ہیں ہم بھی نبی ہیں ہمارا پیٹا بھی نبی ہے تو علمیہ بنا دے حسن اور حسین کو نبی بنا دے کیا ان میں اہلیت نہیں کہ اہلیت ہے عہدے کی ضرورت ختم ہو گئی عہدے کے فنکشنز ختم ہو گئی مجلس ختم ہو جائے باتم ہو جائے دریاں گئیاں مائٹ واپس جی کیمرے والا واپس بلکل بانی کھار جا کے بیٹھے جا کے رفون کر کے کہے میں چکری پہنچ گئی کیوں بھئی کوئی فائدہ ہے اس کی ضرورت ہے مجلس میری ہو گئی ہے ننگر کرنے لے نبی کا کام ہوتا ہے خبر پہنچا اور علی کی ولایت تھی آسمانوں پر آخری خبر علی و علی اللہ کے بعد آبالی that is the end of the news